بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے عزرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فرمانِ عالی شان ہے کہ اپنے مالک کے آستانے پر ڈٹے رہو، سبر رکھو اور بے سبری سے بچو عفائے وعدہ کرو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سہا و ایعا کے مراتب تم پر آشکار ہو جائیں گے کسی کے لیے بددعا نہ کرو، جور و ستم کی برداشت سبر کے ساتھ کیا کرو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ محبتِ عامہ اور قبولیتِ عامہ کا منصب مخلوق میں مل جاتا ہے اپنی روزی کا بوجھ کسی مخلوق پر نہ ڈالو، اللہ پر بروسہ رکھو آپ نے فرمایا کہ ابنِ آدم سے ذرا بھی تمہا نہ رکھو کیونکہ عزتِ بزرگ، غنائے خالص، یقینِ صافی اور توقلِ شافی اسی خسلت میں ہے اور زود و ورہ کا حصول اسی بات پر منصر ہے بے عدب، حالق و مخلوق جانو کا معتوب ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فقر و فاقہ سے جڑی ہوتی ہے عاقل پہلے قلب سے پوچھتا ہے اور پھر مو سے بولتا ہے گمنامی کو پسند کر کہ اس میں ناموری کی نسبت بڑا آمن ہے تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دھل میں کیا ہے مومن جس قدر بھوڑا ہوتا ہے اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہوتا ہے آیات کا دروازہ کھلا ہے تو نیکی کے کام کرنا غنیمت جان جلد ہی یہ دروازہ تجھ سے بند کر دیا جائے گا جس عمل میں تجھے حلاوت محسوس نہ ہو سمجھ کہ وہ عمل ہی تُو نے نہیں کیا ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر ریم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی تم مشہول ہو ایسی چیزوں کے جمع کرنے میں جنہیں کھا نہ سکوگے عارضو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو پا نہ سکوگے اور تعمیر کرتے ہو ایسے مکان جن میں بس نہ سکوگے مومن اپنے حیل و ایال کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنے درم و دینار پر اگر تُو خالق کے ساتھ ہے تو خالق کا بندہ ہے اور اگر مخلوق کے ساتھ ہے تو مخلوق کا بندہ ہے آخرت کو دنیا پر مقدم جان دانوں میں فائدہ ہوگا اور اگر تُو نے دنیا کو آخرت پر مقدم رکھا تو دانوں میں نقصان اٹھائے گا خلوت میں حاموشی مردانگی نہیں جلوت میں حاموش رہ اوروں پر ہر دم نیک گمان رکھ اور اپنے نفس سے بدزن رہ بہترین عمل دوسروں کو دینا ہے نہ کہ دوسروں سے لینا تیری غفلت کی علامت اہلِ غفلت کے پاس بیٹھنا ہی ہے لوگوں کے سامنے ہمیشہ مجزز بنا رہے ورنہ افلاس کے ظاہر کرنے سے لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا جو خلق کے ساتھ خلق میں فراختر ہو وہ خدا کے قریب تر ہے اور مخلوق کی محبت ان کی خیرہائی کرنا ہے اپنے اندر یہ خسلتیں پیدا کر لے خدا کے قریب ہو جائے گا عطاعتِ خداوندی کو لازم کر نہ کسی سے خوف کر اور نہ تمہ رکھ ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر اس سے مانگ اور اس کے سواہ کسی پر بروسہ نہ رکھ